امام حسین علیہ السلام کا لخب کیا ہے مثال کے دور پر ایک حسین ابن علی شہید کربلا ایک اور تھے حسین ابن علی اور ان کے لیے کہا جاتا ہے شہید فخ امام حسین علیہ السلام کے لیے کہا جاتا ہے شہید فخ اگر آپ مولانا امداد صاحب سلوات پڑھیں ان کے درجات کی برندی کے لیے ہجبر دشت نینوہ میں آتا ہے تشنکاں میں تف تف کے پیاسے تو کیا ہے تف کربلا کے ناموں میں اسے ایک نام ہے تف توے سے حسین ابن علی شہید تف این امام حسین حسین ابن علی شہید فخ یہ کون تھے یہ شہید ہوئے تھے امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کے دور میں تو یہاں سے پتہ چلے گا امام کا دور کتنا سخت تھا امام حسین علیہ السلام کے فرزن تھے ایک امام حسین یعنی امام حسین مشتبہ ان کے فرزن تھے ایک حسین کہ جو کربلا میں زخمی ہوئے بات نے بچ گئے وہ تھے حسین موسنہ حسین موسنہ کے ایک اور بیٹے تھے ان کا نام بھی حسین تھا ان کو کہا جاتا ہے حسین مسلس حسین مسلس کے بیٹے تھے ان کا نام تھا علی علی کے بیٹے تھے ان کا نام تھا حسین بنو عباس کے اس دور میں سادات کو جہاں جہاں تھے تقریباً ہر روز لائنوں میں لگنا پڑتا تھا ہر روز جو ہے وہ گورنر ہاؤز میں یا جو سمجھ لیں پولیس ٹیشن سمجھ لیں جو بھی گھنڈا کرتی کہ ان لوگوں کی ظالموں کی جگہیں سمجھ لیں وہاں پر آنا پڑتا تھا زلیل ہونا پڑتا تھا انتہائی تنگ کرتے تھے تو ون سکسٹی نائن میں مدینہ میں قیام کیا تھا اور پھر ان کو جو تاریخ میں کہا جاتا ہے تاکہ یہ چیز یاد رہے حسین ابن علی شہید فخ اور شجرے کے طور پہ کہا جاتا ہے حسین ابن علی ہم کیا کہتے ہیں امام حسین کے لئے حسین ابن علی ابن عبی طالب ان کے لئے کہا جاتا ہے حسین ابن علی بن حسن بن حسن بن حسن بن علی ابن عبی طالب یعنی ان حسین کے والد تھے علی علی کے والد تھے حسن مسلس حسن مسلس کے والد تھے حسن مسنہ حسن مسنہ کے والد تھے حسن مشتبہ حسن مشتبہ کے والد مولا عمیر المومنین ابن عبیتال انہوں نے قیام کیا اور مدینہ میں ماں کے گورنر کو ہٹا دیا حادی اباسی ملون لعنت اللہ علیہ کا زمانہ تھا اور آٹھ زلہج کو یہ لوگ بخاہدہ حج کرنے کے لیے گئے تو محایدہ یہی تھا کہ بغیر اسلحے کے آئیں گے اور کچھ نہیں کہا جائے گا اور آٹھ زلہج کو ان لوگوں کو دو سو سے زیادہ افراد کو قتل کیا گیا اور فق وہ جگہ ہے آج بھی کہ وہاں پر ایک چار دیواری مکہ میں بنی ہے مکہ کے باہر ایک علاقہ ہے آج بھی وہاں پر شہدہ فق کے نام سے جگہ ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگنفہ مکہ سے گزر رہے تھے تو آپ نے خافلہ روکا اور گریہ فرمایا اور وہی نازل ہوئی تو خافلہ روکا گریہ فرمایا لوگوں نے پوچھا کیا ہوا کہ میری نسل کے بہترین افراد یہاں قتل کیے جائیں آپ نے دو رکعت وہاں پر نماز پڑھی پھر ان کے سر لائے گئے مدینہ میں اور امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کو ان سروں کے درمیان سے گزارا گیا سو سے زیادہ سر تھے ان سروں کے درمیان سے امام کو گزارا گیا یعنی انتہائی عذیت والا کام اور امام پر یہ الزام تھا کہ آپ نے ان کو اٹھایا اور امام کو ان کے درمیان سے گزارا گیا اور امام نے فرمایا اب آپ تصبر کریں اہل بیت کی مظلومیات جس طرح مولا عمیر المعاملین کو کفر کی نزبت دی جائے رہی تھی امام حسین کے آج جیسے کہتے ہیں امام حسین کو کہا گیا کہ انہوں نے امت میں فتنہ ڈال دیا ہے مزہ مسلمن قوامن کسرس سے نماز پڑھنے والے تھا کسرس سے روزے رکھنے والا تھا عمر بالمعروف کرنے والا نہیں انہوں انکر کرنے والے تھے کون؟ حسین بن علی بن حسن بن حسن بن حسن وما کانا فی اہل بیت ہی مثلہ اور بنی حسن میں اس سے بہتر کوئی نہیں تھا امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا اسے واقعے کے لئے اس کو ہمارے اب لکھو ڈسکس نہیں کیا جاتا میں ہمیشہ اس کو ڈسکس کرتا ہوں قور محرم بھی اور عام دنوں بھی امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا لم یکن لنا بعد تف تف کیا؟ کربلا کا بات ہے لم یکن لنا بعد تف مسرعن اعظم من الفخ کہ ہمارا کربلا کے بعد واقعے فق سے بڑا قتل عام کوئی نہیں یا سیکنڈ نمبر پہ جو بڑا قتل عام تھا واقعے کربلا کے بعد وہ تف تھا جس کا ہم ذکر نہیں کرتے یہ کرنے والے کون تھے؟ یہ ابنو عباس خصوصا کون؟ حادی عباسی لعنت اللہ ان شہداء فق درجات کی بلندی کے لیے برمحمد والے محمد صلی اللہ